ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے تو سلمان رشتی جو ایک رائٹر ہیں جنہوں نے ایک بک لکھی تھی سیٹانک ورسس وہ نئی یورٹ میں تھے اور وہ نئی یورٹ میں ایک سپیج دینے والے تھے وہ سپیج دینے کے لیے سٹیج پہ گئے اور وہاں پر ایک کوئی جہادی پہنچ گیا تھا اور اس نے جا کر ان کو اٹھا کر نائف سے مارنا شروع کر دیا کافی دفعہ ان کو سٹیب کیا یہ نیوز کل کی ہے سو اینیوز میں نے کہیں سنا تھا پھر مجھے نہیں پتا تھا کیا کس چیز پہ بات چل رہی ہے بعد میں مجھ کو پلا چل رہی ہے اور میں بہت کھر 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 ہو رہی تھی لکی سنگھ ہے مگر لکی سنگھ آپ کا وہ کنیکٹ نہیں ہوا ہے تو پلیز وہ کنیکشن آپ کر لیں آپ کا کیمرہ وغیرہ کنیکٹ نہیں ہوا ہے اچھا یہ بریجندر جی آئے ہیں جی بریجندر جی کیا حال ہے آپ کا میوٹ پہ آپ آپ کا کیا حال ہے جی پہل نہیں ہوا؟ جی بریجندر جی سو ہے گوگے ہوا ہے گوگے ہای ہیں گوگے ہوا ہے گوگے ہوا ہے ہلو 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 کن بول رہی ہے جی بہ ستارکیر میرے نام اچھا جی جی سرک جی بولی جی لاشٹ آئی میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ ڈسک نیک ہو گیا تھا آپ نے بتایا تھا سیچڑے کو آنا ہے تو آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی یہ سلمان رشتی کے ساتھ ہوا ہے جو ابھی اس میں آپ کو آپ کو تو نہیں کوئی ڈر لگ رہا ہے اگر آپ کہو گی ڈر لگ رہا ہے تو ڈر تو نہیں لگ رہا مگر ہاں یہ ہے کہ اب مجھے زیادہ احتیاط زیادہ کرنی بڑے گی مجھے یہ ہے اپنی سیکیورٹی کا مگر اب وہی بات ہے نا پہلے ہم سکون سے باہر نکل جاتے تھے دوبارہ سے سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ بھئی وہ الگ آتے ہیں کئی گن شوٹنگ ہو گئی یا کچھ ہوا ایسا کچھ تو اس میں بندہ بیچ میں آ جائے مگر یہ کہ ہمارے پہ ہٹ ہوئی بھی ہے اور لوگوں کو پتہ جتنا آپ فیمس ہوتے جائیں گے جتنا آپ کا نام زیادہ ہوتا جائے گا اتنی یہ تھریٹ بڑھتی جائے گی کم نہیں ہوگی لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے پیسے کمارے ہیں اس سے او بھائی مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے ہوتے بھی یہ نہیں دیکھ لو آپ نے کتنی سوپر چارٹس آئی ہیں you know so it's not like کہ میں ملین ڈالرز کما رہی ہوں یہاں سے so this is not to make money یہ لانس کو کون کرنا چاہے گا یہ جو بڑے بڑے ہوں کہ شاید they make money from writing their books and all that stuff but I don't make any money مجھے میری جان ہی نہیں ہے میرے ساتھ میری بچھی بھی ہے یہ کمین ہے تو بہت ہی کمین ہے they can go to any level so کیا وہ میرا thought میری دماغ میں گزرتا ہے it goes every day now every day I think about it now نہیں وہ تو ہے وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں وہ تو وہ تو دیکھے گا law دیکھے گا but جو آپ کر رہے ہیں تو infamous کام کے لئے آپ famous ہوئی ہیں تو جو آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کو کچھ ہوگا تو پھر آپ اس کی ریسپانسیبل تو آپ ہی ہیں مطلب غلط تو آپ ہی کر رہی ہیں میں کیوں ریسپانسیبل ہوں دیکھیں ایک چیز تھی جس کی ویسے میں چھوڑ کر آگئی اس ملک کو رائی اور میں ایسے ملک میں آگئی کہ جہاں کا law مجھ کو allow کرتا ہے جہاں پہ مجھے rights ہیں کہ میں جیسے چاہوں اپنی زندگی رہ سکتی ہوں بھائی اب آپ کچھ کو نہیں پسند کہ میں کیا پہن رہی ہوں کیا میں مجھ سے بول رہی ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ اپنے ملک میں رہنا ہر ملک کے آپ اپنے law پر نہیں تو آپ سکتے نا for example دیکھیں for example اگر Christians اگر Christians کل بلاسومی لورہ آدیں یہاں پر اور آپ سارے مسلمان اٹھا کر بلاسومی کے اس میں اندر جا کر مارنا شروع کر دیں یا آپ کو جھوٹے کیسے دگانا شروع کر دیں تو پھر آپ کیا ساپی بھی کریں آپ کے اوپر ویسی بات نہیں ہے نا آپ کھلم کھلا اسلام کی توہین کرتی ہیں تو کھلم کھلا آپ کے ذاکر نائک آپ کے مولا ویڈ کروی نا یوٹیوب پر یہودیوں پہ Christians پہ ہندوں پہ احمدیوں پہ سب پہ بولتے ہیں اور ان کے تو ملینز میں فالوورز ہیں میرے دونے فالوورز کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں وہ کسی ان کے مذہب کی ایسے بات خادم رزوی پیٹ کے وہاں پہ سور کتا پتہ نہیں کیا کیا بولتا تھا آپ کو دکھا دوں میں وہ آدم رزوی کی تو ویڈیو دیکھی ہو وہ سور ہاں ہاں وہ سور اس نے اپنے مسلم کو بولا ایک جماعت کو اپنے ایک فرقے کو بولا اس نے کسی یہودیوں کو نہیں وہ وہ دیتے ہیں لیکن وہ یہودی کو کیسے گالی دے سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو گالی کیسے دے گا بتائیں وہ تو اس کو تو ہم مانتے ہیں ان کو تو ہم نبی مانتے ہیں انساءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کرسیانٹی میں ہے بھئی اس کو نبی مانتے ہیں نا مسلم تو وہ یہودی توڑی ہیں یہودی کن کو مانتے ہیں بتا آپ کو موسیٰ علیہ السلام ہاں تو آپ عیسیٰ کیوں بول رہے ہیں میں بہرا جو عیسیٰی ہیں نا وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نا تو پھر مسلم بھی اس کو نبی مانتے ہیں مسلم ان کو گالی کیسے دے سکتے ہیں آپ یہ بتائیے نا آپ مجھے بتائیں نا آپ لوگ کو یہودیوں سے کیوں ہے اتنی بتائیے مجھے کیوں ہے اتنی ہر وقت ہوتا ہے کہتا رہتا ہے یہودی سازش why do you guys have such a problem with یہودی آپ بتائیے نا وہ تو الگ بات ہے نا جس طرح سے انہوں نے پیلیسٹائن میں جو کچھ کیا ہے وہ دنیا جانتی ہے وہ تو سب کو پتا ہے نا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس وجہ سے پشمنی ہے وہ کہنے آپ ان کی جگہ پر بیٹھے ہو نہیں وہ بیٹھے ہیں نا اب انہوں نے جو انہوں نے آکے عربیوں کو ان کی جگہ سے علاق کیا ہے تو پھر وہ آئے ہیں نا وہ دو ہزار پہلے دو ہزار سال پہلے کی بات کریں گے وہ تھوڑی بات آج ہوگی جب یہودی پہلے وہاں پر تھے جہاں پر آپ کے رسول رہتے تھے ٹھیک ہے نا وہ آگے تھے وہاں پر وہ ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے وہاں سے سارے یہودیوں کو اٹھا کے بار پر ایک لیا وہ دو ہزار سال پہلے کی چودہ سو سال پہلے کی بات ہے نا اب اس کا ایویڈنس آج نہیں ملے گا میں کہہ رہا اس کا ایویڈنس نہیں ملے گا نا وہ اس کو اپروف کیسے کریں گے کیوں نہیں ملے گا آپ کی بکس میں لکھا ہے آپ کی بکس میں لکھا ہے یہ بکس تھوڑی لاو میں چلے وہ کانون میں یہ لاو میں یہ ریجیکٹ ہو جائیں گی یہ کوئی پروف تھوڑی ہے کیوں نہیں ہوں گی یعنی ہم کو آپ کی حدیثوں اور قرآن کو نہیں ماننا چاہیے جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہوتیوں کے ساتھ کیا تھا یہ تھوڑی چلتا ہے لاو میں یہ کانون تھوڑی مانتا ہے لاو کسی بھی ریجیز بک کے یہ ہیٹ سپی چلاتی ہے آپ کسی یہوڑی کے اوپر سرطن سے جدا کا وہ کر رہی ہیں یہاں پر یہ ہیٹ سپی چلاتی ہے اور اگر آپ پھر جا کے دکھائیں گے نا تو وہ اس پہ جسٹیفائے اس پہ وہ نہیں ہوگا لاو کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے میں بات آپ سے یہ کہہ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آہاں بیٹھ کر بکواس کر رہی ہوں میرے تو اتنے فالوورز بھی نہیں ہے اتنے لوگ نہیں دیکھتے آپ کے جو ممبرز میں بیٹھ گئے روزانہ یہودیوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھتا کیا میں آپ کو میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں نا دیکھئے آپ مجھے دس سیکنڈ دیں نا دیکھئے یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا غلط کیا مسلم کے ساتھ نا کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کی جو کوئی ریلیجیس پرسنیلٹی ہے ان کا موسیٰ ہے عیسیٰ ہے کوئی بھی ہے اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے ہیں نا وہ ان کو کرتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ اسلام دشمنی کرتے ہیں میں نے کونہاں بیٹھ کے رسول جی کی سارے اس میں شان میں آتھ بیٹھ کے غصاقی کر رہی ہوں میں بھی تو یہی بول رہی ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں نے اور اسلام نے مجھ پر تشدد کیا اور اس کے لئے مجھے ٹیٹل میں جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا اسلام انٹرکنیکٹڈ ہے آپ چلتے ہیں اپنی رسول کی سنت پر اب آپ کے رسول کی سنت پر ایک عورت ہونے کے ناتے مجھے کچھ ایسے تو مڑے نہیں مہننے چاہیے بندگیاں مجھے گھر میں بندگر کے رکھے مجھے مارے اوٹے مجھے میرے دماغ آتا ہے میری گھاہی آتی ہے میری انہریٹنس آتی آپ اس بندے کو گریٹسائز کریں نا دیکھیں میں اسلام چکاں ساتھ پڑے آپ اسلام کو بھی knees آتا ہے پڑا آپ اسلام کو بھی شات میں لیکھیں۔ کہ پڑا ہے اسلام ہے محمد جی کے بقیychے کہ اسلام ہے؟ اسلامкр ہی کی تو اسلام ہے؟۔ جس کے آپ بات کرے ہیں نا وہ پرسن غلط ہے اسلام غلط نہیں ہے اگر ایسے ہوتا آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑی آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول غلط ہیں آپ کے محمد جی غلط تھے میں کہہ رہا ہوں پرسن غلط ہوتا ہے انسان غلط ہوتا ہے وہ غلط نہیں تھے میں بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے رسول محمد جی غلط تھے انہوں نے ساری چیزیں غلط کی جو آج کا پرسن ہے جن کی بات آپ کر رہی ہیں جن کی بات آپ کر رہی ہیں آپ جس مرد کی بات کر رہی ہیں کہ وہ ایسے کرتا ہے مجھے ایسے تشدد کرتا جہاں آپ باتیں کر رہی ہیں وہ تو آپ آج کل کے کسی پرسن کی بات کر رہی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ اسلام کو کریٹیسائز کریں اسلام میں تو ایسا ہے ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ حسن سے نہیں پی sele ایران میں کونسا مذہب چلتا ہے افغانستان میں کونسا مذہب چلتا ہے ان دونوں کنٹری سے بتائیے ذرا مجھے کونسا مذہب ہے وہاں پر تو وہ پتہ ہے آپ کو کونسا چلتا ہے تو اس سے کیا ہے کونسا ہے بتائیے اسلام ہی ہے نا اسلام ہے نا اسلام ہی ہے نا کیا وہاں عورتوں کو اجازت کہ وہ اپنی مذہب سے جو دل کرے وہ پہن کی خونے دیکھیں ہارے کنٹری کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی تو ہوتا ہے ایک رول بھی رگولیشن بھی تو ہوتا ہے میرا پوائنٹ سنے میں پوائنٹ بتا رہوں آپ کو آپ کو میں جانتے ہیں پوائنٹ بھائنٹ چلیں گے پوائنٹ بھائنٹ چلیں گے پلیز آپ نے ابھی کہا سنے میری بھائنٹ سنے ادھر ادھر جمپ نہیں کرو آپ نے بھی مجھ سے کہا کہ آج کی زمانے میں وہ بندہ غلط ہے جو ایسی حرکت نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں تو اسلام فالو ہو رہا ہے افغانستان میں تو ایران میں تو وہاں جو عورتیں ہیں ان پہ تو ساری مرد کر رہے ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے یہ یعنی وہ غلط اسلام فالو کر رہے ہیں پھر آپ کے مطابق آپ چاہتے ہیں کہ میں بات آپ نے اپنی بات میرے موں میں ڈال رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ لوجک کا قویسشن ہے یہ لوجک سنے آپ نے دوبارہ سے سنیے دوبارہ سے سنے آرگیمنٹ میں آہستہ آہستہ آپ نے کہا کہ آپ اس انڈویجل کو کرو جو کر رہا ہے جو بندہ تمہیں مار رہا ہے یا کہتا ہے پورے کپڑے پہنو برکہ پہنو جو بھی ہے تمہاری عدی گوائی ہے تمہارا دماغ آدھا ہے تو اس انڈویجل بندہ وہ بندہ غلط ہے اسلام غلط نہیں ہے آپ نے پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ ایران اور افغانستان میں کون سا مذہب ہے تو آپ نے کہا اسلام تو وہاں جہاں گابرمنٹ جو شریعہ لاؤ نافذ کر کے بیٹھی ہے اسلام کا ٹھیکہ لیتی ہے وہ یہ حرکت کر رہی ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پرسن کسی عورت کو بلا وجہ نہیں اگر ایسے بھی کوئی گلتی بھی ہے اگر اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے وہ پرسن غلط ہے اسلام غلط نہیں ہے ہر کنٹری کے اپنے رولز ہیں ریگولیشنز ہوتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جیسے فرانس میں برکہ بین کیا گیا ہے ویسے ہی ایران میں برکہ لگانا اوزر کا رول ہے اسلامی کنٹریز کا رول ہے ریگولیشن ہے کہ آپ نے ایسے چلنا ہے ایسے کرنا ہے جیسے فرانس میں برکہ بین ہے کچھ اور کنٹریز میں برکہ بین ہے میں چاہتے ہیں کنٹریز میں رول بنا دینا چاہیے کہ جو بھی مسلمانیہ پر آئے وہ سب بکینی میں گھومیں برکہ برکہ نہیں ہمارے بنا دیں ابھی بات یہی ہے بات تو یہی ہے کہ اب جو ہیں وہ رولز بدلنے پڑیں گے کیونکہ یہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آؤ تو ہمارے رولز پر چلو گے ورنہ تم کو ڈھا کے جیل میں ڈال دیں گے مگر جب ہم تمہارے گھر میں آئیں گے تو کیونکہ تمہارے لاؤز ایسے ہیں تو ان کو استعمال کر کے پھر ہم اپنا مذہب اور اپنی ساری چیزیں تم پہ تھوپیں گے اور جب تم نہیں دھو گیا تو پھر ہم اسلامفوگیا چیزیں گے تو اب واقعی میں ان لوگ کو اپنے ہیومن رائٹس ہی ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی اور وہ ہمارے یہ لاؤز ہیں آپ کو پسند ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے فرانس جو آپ کو یہ اجازت دیتا تھا پہلے کہ آپ کچھ بھی بینٹیگوں میں انہوں کا ملک ہے انہیں کی مرضی وہ جو بھی بین کر دیں کب بھی بین کر دیں انہوں کی مرضی آپ نے ہیپوکرٹک بات کر دی کہ فرانس نے فرانس کی اپنی ان کی مرضی ہے ایسے ایران کی اپنی مرضی ہے ہاں نا تو ٹھیک ہے نا تم لوگوں نے میں کونسا کہہ رہی ہوں کہ میرے لئے تم اپنے لاؤز چینج کر دو اسلامی ملک میں میں نے تھوڑی کہا نا میں نے تو یہ کہہ رہی ہوں یہاں سے اگر تمہیں پروبلم ہے تو جا کے اسلامی کنٹری میں بیٹھے ہو میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا you're not understanding کہ جہاں کا جو لاؤ ہے اب میں انڈیا جاؤں گی اگر اس ٹیٹ میں گائے کھانا منہ ہے تو میں گائے نہیں کھاؤں گی کیوں کروں گی میں وہاں جا کے کیڑا چائنا جاتے ہیں وہاں ڈرگز آپ کے پاس سے مل جائے گا آپ کو you know you're gone for life تو مجھے پتا ہے میں ڈرگز کیوں وہاں پر پیٹھوں گی وہاں پر جا کے میں روانا نہیں پھوکوں گی میں مجھے پتا ہے یہی تو بات میں آپ سے کہہ رہا ہے لیکن آپ 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 سننی رہے ہو سن لو پہلے میری بات کو بات یہاں یہ نہیں ہو رہی کہ لاؤز کس کنٹری کے کیا بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کمپیر کر رہے ہو فرانس کو ایران سے اور ان سے دیکھیں فرانس میں کیتھلک چرچ نہیں رول کر رہا ہے فرانس میں ایک سیکیولر گورنمنٹ بیٹھی ہوئے ہیں کون بیٹھا ایران میں کون بیٹھا ہے افغانستان میں تالیوان بیٹھے میں وہ کس چیز کو چلا رہے ہیں آپ کی ریلیجیس لو چلا رہے ہیں وہ وہاں وہ ایسا نہیں ہے اور فرانس پہلے آپ کو یہ رائی دیتا تھا اگر آپ نے بم دھماکی نہیں کی ہوتے ان کی بندی کی گردن نہیں کٹی ہوتی نا تو شاید ایسا ہوتا نہیں مگر اگر آپ نے وہاں پہ بجا کی گند ڈال دیا ہے سمجھ بھی آئی نا کتنے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کتنی کرسچنز آ رہے ہیں کتنی کرسچنز آ رہے ہیں آپ کے مہا پر گلے کاٹ کے جا رہے ہیں یہ بتائے گی نام کو کتنے آ رہے ہیں آپ کے باس وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا کوئی تھوکتا نہیں ہے نون مسلم کنٹریز پہ اسوار مسلم کنٹریز پہ سپیشلی پاکستان پہ کوئی گورا کیوں آئے کیا گوری آئی تھی آپ جو کر رہی ہیں تو پھر آپ اسلام کو کر رہی ہیں تو آپ پھر مطلب آپ کو تھرٹ ہے نا پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بول رہی ہیں اسلام کے بارے میں جب آپ کے اوپر یا آپ کی فیملی کو کچھ ہوگا تو کیا جب آپ کی فیملی ہوگا جب آپ لوگ کرتے ہو سارا دن بیٹھ کے تو کچھ کسی کو تھرٹ نہیں ہو رہی ہے اور اگر انڈیا میں بیٹھ آپ بتائیے کسی ریلیجیس پرسنیلٹیز کو کون کر رہے ہیں ہندو یہ ہندو وہ یہودی یہ یہودی وہ یہ ایک سیکنڈ دارا تم بولو جب تک میں ذرا ایک دکھوں ہندو رکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کریسچین اور جوز کی ریلیجیس پرسنیلٹی وہی ہیں جو اسلام کی ہیں تو ان کے بارے میں تو کریٹیسائز مسلم کاری نہیں سکتا اس پرسن کو ان کی جو پولیسیز ہیں یہودیوں کی آج کی اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے لیکن ان کی ریلیجیس پرسنیلٹی کو تو کری نہیں سکتا کوئی کیونکہ وہی ہیں جو اسلام میں تو رہ گئی ہندو کی بات تو ہندو کوئی مسلم نہیں کہتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہندیا میں کروڑوں مسلم رہتے ہیں تو اگر ان کے ریلیجیس کو کوئی کرے گا نو ہندووں کی گردیں نے اتار دیں نو ہندووں کی گردیں نے اتار دیں نوپر شرمہ وہاں پہ بھاگی پھر رہی ہے آپ کہہ رہے کچھ ہوئے ہی نہیں ہے تو ان کے دیکھیں میں بتاتا ہوں نا نوپر شرمہ کے پیچھے آپ سنیے تو صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ نوپر شرمہ کو لوگوں نے اس کے بارے میں بولا لیکن ان کے ان کے بھگوانوں کو کس نے بولا کسی نے نہیں بولا کیوں نہیں بولا کیوں نہیں بولا آپ کے بہائی صاحب بیٹھ کے مہا پر لنگ کو ٹیمپل بول رہے تھے جب ہی تو نوپر شرمہ نے ریاکشن دیا وہ بیٹھے بیٹھے بار 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 بول رہے ہیں یہ فاؤنٹن یہ فاؤنٹن بھائی ان کا خدا ہے جو بھی ہے whatever it is انہوں نے انڈریکٹ بات کر دیا انڈریکٹ بات کر دی یہ بیکھیں یہ قرآن کا قرآن کی آیت ہے 434 یہ دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہے آپ کے کوئیٹ یہ ہو رہی تھی کہ اسلام آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام غلط نہیں ہے رسول غلط ہو سکتا ہے وہ بندہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے اسلام غلط نہیں ہے اسلام ہمیشہ سے صحیح رہے گا تو میں یہ پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں ہوفلی آپ کو انگلیش سمجھ میں آتی ہوگی پھر میں ٹرانسلیٹ کر دیتی مین آر دے کیر ٹیکرز آف وومن ٹھیک ہے اور اس میں وہ مرد جو ہے وہ عورتوں کی خیال عورتوں کا خیال رکھتے ہیں از مین ہب بین پروویجنڈ بائی اللہ اوور وومن ان ٹاکس ان سپورٹنگ دن فائننشلی کیونکہ اللہ میاں نے ان کو ان کا ہاپیز ان کا جو ہے ایک طرح در ٹھیکی دار بنا کے بھیجائے ان کا خیال رکھیں ٹھیک ہے نا فائننشلی پیزوں سے اور جو اچھی عورتیں ہیں اور جو اویڈینٹ ہیں وہ جو اکیلے ہوتی ہیں تو وہ پروٹیکٹ کریں گی جو اللہ بیاں نے ان کو دیا ہے یعنی اپنی شرمگاہ ہیں ٹھیک ہے اور اگر اگر آپ کو صرف سنس ہو جائے ایسی بس شک بھی ہو جائے کہ اس نے کوئی گلت کام کیا ہے تو پہلے آپ اس کو بیٹھ کے بات کرو اس کو سمجھاؤ بھائی تم کیا کر رہی ہو مت کرو ایسا ایسا اللہ بیاں نے منع کیا کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو کروں گی تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈنگ ڈون کرنا بند کرنے آپ اس کا بیٹ اس کے ساتھ مت کریے ٹھیک ہے نا مگر 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 جنڈلی زیادہ زور سے نہیں مارنا آرام سے ایسی آئی بیچاری اگلی دفاں مت کرنا پگلی آج کر لیا ہے اگلی دفاں مت کرنا ٹرنے روڈا لیا بڑ آہ دے ہیو گو اگلی دفاں نہیں کرنا یہ یہ لکھا ہوئے آپ کے یہاں پر ٹھیک ہے یہ قرآن کی آئیت ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ دیکھئے اب مجھے بھی آپ دا سکنڈ دیجئے دیکھئے ہر ایک ریلیجن میں ہر ایک ملک کے قانون میں کچھ لاز ہوتے ہیں کچھ قانون ہوتے ہیں کچھ جیسی سزا ہوتی ہے ویسے ہی اس کو جیسا کا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ملتی ہے اسی حساب سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک وائف کو ہسپنڈ کے ساتھ رہنا ہے کیسے کرنا ہے آپ دیکھئے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے اور کہ اگر وہ گلت کچھ کرے گی تو پہلے سمجھایا جائے گی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس مجھے ایک بات بتائیے وہ رول اور وہ آپ کا قرآن میں ڈال دیا چلو میں مان گئی اس وقت کے سمجھنے میں لاز چاہیے تھے اورتوں کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ نے میں مان گئی اب مجھے آپ ایک بات ہے کہ ایک مسلمان جو یہاں رہ رہا ہے اب وہ کون سا قرآن فالو کرے گا یعنی قرآن کو فالو کرے وہ یا وہ یہاں کی لاز کو فالو کرے کیونکہ یہاں کا لاز کہتا ہے کہ تم نے اگر اس بندی کو ہاتھ بھی لگایا تو تم کو اٹھا کے انجال دیں گے جیل میں کیونکہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے یہ مورز ہم کو پتا چل گئے ہیں تو اس زمانے کے پاس دوموں کے پاس مورز نہیں تھے اسے کوئی احساس نہیں تھا ان کو اور پھر وہ مسلمان کون سا لاز کرے گا اور اگر وہ یہاں کا لاز فالو کر رہے تو پھر وہ قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہے کیوں قرآن کا لاز نہیں فالو کر رہے جی جواب دیجئے اسیس کا وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنے کسی جو اس کا مطلب جس سے گائیڈنس لے گا اس کا کوئی علمہ ہوگا کوئی مفتی ہوگا اس سے گائیڈنس تو لے گا کہ ایسے میرے گھر میں معاملہ ہے جو اس کو وہ صلاح دے گا کہ آپ اپنی بیوی سے بات کرو اور مارنے جو یہاں پہ بات کی گئے یہ نا کہ ڈسسپلین کرو وہ آخری ریزارٹ ہے تو اس سے پہلے یہ ہوگا کہ اگر وہ ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو وہ طلاق لے کے الگ بھی ہو سکتے ہیں مفتی تو یہ اگر مرد کرے تو مرد کو بھی مارنی کی اجازت ہے مرد کو بھی ہم دھوکیں مرد اگر غلط کرے گا تو عورت اس سے مار کیا نہیں سکتی تو مرد بھی تو یہی کر سکتا ہے اگر عورت نہیں سن رہی ہے آخری ریزارٹ اس کو مارنے کی ہی ہے تو اس نے کافی دفعہ کرا ہوگا جب ہی تو جا کے آپ مارنے پہ آگئے تو اس کو چھوڑ دو بھائی میں کہہ رہا ہوں آخری ریزارٹ مارنے کا ہوگا لیکن مارنے کا یہاں پہ بھی ایسے نہیں کہا گیا ہے کہ ایسے مارنے جنگلیوں کی طرح کو مارنا ہے ایسے مطلب اس کو سمجھانا ہے اور وہ بھی آخری ریزارٹ ہے اس سے پہلے ہی معاملہ نہیں پڑ جاتا ہے جو پڑا لکھا انسان ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہاں پہ ایجوکیشن کیا آگیا ہے اگلی اگلی ربا نہیں کرنا اگلی ربا نہیں کرنا اگلی ورنہ اور دوسر اگلی ربا نہیں کرنا اگلی یہ یہاں پہ لازل ریزارٹ وہ تو اس سے پہلے نبٹا لے گا نبٹا لے گا نبٹا لے گا مسواک مسواک مارنے بس زیادہ حضور سے نہیں مارنے کی ضرورت اب مجھے ایک بات بتائیں SRK جی کہ جب کسی کی لڑائی چل رہی ہو نا ٹھیک ہے یہ human nature جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو جب اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسی نہیں اٹھاتا ایسے جا کے اٹھاتا کسی کو دے گا ہے لڑتے میں کہ وہ اتنے غصے میں ہو گا ہاں ہاں ایسے مار ہوں گا تاکہ اس کے اکھون نہ نکلے ہٹیان نہ ٹوٹے اور جنٹلی سترائک اس سے اس کو فرق بھی کیا بڑنا ہے یہ بتائیں مجھ کو اتنے جنٹلی سترائک کرنے سے مار نہیں کیوں ہے آپ نے ابھی آپ نے خود کیا دیا مرد کے تائم پہ وہ الگ ہو سکتی ہے تو عورت کے اٹھاتا ہی پہ اس کو مارو وہ بھی تو الگ ہو سکتی ہے نا میں نے ایسا کب کہا آپ باتوں کو میرے موہ میں ڈال رہے ہیں باتیں میں نے تو کہا دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں آپ قرآن کے اندر ہے آپ اپنے موہ میں ڈالو کیونکہ یہ قرآن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ایک ایک نہیں کہا میں ایسا نہیں کہا میں ایسا نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا میں نے کہا یہ last result ہے اس سے پہلے ہی معاملہ سکتے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مارو پھر آپ مارنا سپورٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جب مفتی سے بات کرے گا دونوں طرف نہیں کھل سکتے دو کشتیاں یا دیکھیں یہ ہے دو کشتیاں یا تو آپ قرآن کو جھوٹ لادو اکھ کہ نا تو آپ یہ accept کر لو کہ آپ domestic violence یہاں پہ promote عورت کی بٹائی چاہے وہ last result ہی نہ ان دونوں میں سے ایک چیز چیز نہیں آپ دونوں تو ہوئے نہیں سکتے دیکھئے شادی ایک mutual agreement ہے کہ نہیں ہے نا تو اس میں دونوں کو ایک دوسرے بات مان کے چل رہے میں تو یہ بات کہ نہیں رہا کہ ان کو مار نا چاہیے میں تو کہ رہا قرآن کہہ رہا ہے آپ قرآن مانتے ہیں کی نہیں مانتے وہ discipline کہا گیا ہے اس میں مارنے کہا ہے مارنے کا word آئی نہیں اچھا چلو چلو ایک سیکن ایک سیکن چلو میں بھی یہ discipline word کا game ہے تو gently کون لکھا ہے gently کون discipline کرتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سنجھاتے ہیں جب وہ غلطی کرتا اس کو ڈان ٹپٹ بھی کرتے ہیں بس مارنے کورڈ کام پہ آگے میں دکھاتی ہوں نا میں دکھاتی ہوں دفرن ترجمہ ہے نا everybody does دفرن ترجمہ ترجمہ سنو میری بات ترجمہ پہلے اس میں ٹرائک پہلے یہی تھا ہٹ دم سب سے پہلے ترجمہ جو تھا ہٹ دم پھر تھا سٹرائک دم اب کیونکہ اس پہ ہم بات کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وڈ چینج کر رہے ہیں ڈسیبلن ڈال دو اور بریکٹس میں لکھ دو لائٹ پہلے کوئی لائٹلی لائٹلی نہیں تھا ٹھیک یہ چینج ہوتا جا رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول دھوپنے کے لئے مگر یہ ترجمہ ہے اس میں سامنے لکھا ہوئے اور آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اسے ترجمہ جس میں ہے strike them beat them یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پہ avoid them in beds ایسے لوگ تو کافی ترجمہ کریں گے نا ہم ہر ایک ترجمہ تھوڑی دیکھتے رہیں نہیں کیوں نہیں دیکھیں گے the point is beat them strike them discipline lightly ایک ویڈیو نا نا وہ تو آپ چینج کر رہے ہو کیونکہ ہم آپ پکڑ لیتے ہیں میں نے اسے آپ پکڑ لیا نہیں سمجھانا نا نہیں سمجھانا یہ ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے بہت مائنے رکھتی ہے